اللہ 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 یہ جامعہ اسلامیہ یہ مسکن ہے شہبازوں کا یہ مارا علم و حنر ہے یہ يا ایہا الَّذین آمنوا اذکروا اللہ اذکروا اللہ بکرا کثيرا وسبسبحوه بکرا واصیلا والذی يفلی علیکم وملائکة موسیقی 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 نارت ڈسکتے اللہ اکبر ہمت جامعہ جورت جامعہ نازمیں جامعہ ہمت جامعہ جورت جامعہ نازمیں جامعہ جیوے جیوے پاکستان مرے دل کی کھنکر پاکستان 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 بڑا دلارہ پاکستان اگر کا طارق تلبہ کا پیارہ جمعیت کا پیارہ 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 میر دل کی دلگل میر دل کی دلگل سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالی اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون سبق اللہ لزیم نہائیت ہی محترم عمر مسعود صاحب عمران عامی صاحب اور یہاں پر موجود اوہ کے پریزیڈنٹ چودری نظیر صاحب حسن شبیر صاحب اور عصوہ کے نمائندے اور یہاں پر انٹرنیشنل اسلامی کی انویسٹی کے میرے انتہائی عزیز ہم قدم ہم مکتب ساتھیوں میں سب سے پہلے تو جس مقصد کیلئے اس پروگرام کے نکات کیا ہے اس پروگرام کے تواصل سے ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے اپنی محنت کی بدولت امت مسلمہ کی اس عزیم مشان یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ٹہرے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس جامعہ کی تحلیس پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں میں تین نکتے آپ کے سامنے رکھوں گا ہم جب قرآن اٹھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو کائنات کی مقصدی تخلیق اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے اللہ رب العالمین نے جب کائنات کا منصوبہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ انی جائل انفیل ارز خلیفہ میں اس دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بیجنے والا ہوں تو فرشتوں نے اس بات کا تذکرہ کیا تاکہ ہم تو تیری سنا بھی بیان کرتے ہیں تیری تقدیز بھی بیان کرتے ہیں اور تیکر تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور یہ انسان تو وہاں پر خون بہائے گا اور فساد پہلائے گا تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا تاکہ میں ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو آپ نہیں جانتے اور اس کے بعد وہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں سامنے حاضر کی جاتی ہے اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے نام بتائیے اور وہ اس سے معذرت کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں اور آدم علیہ السلام ان تمام چیزوں کا نام بتا دیتے ہیں پس یہ وہی علم کا سفر ہے جو ہزاروں سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور آج تک جاری ہے کائنات کی ان تمام چیزوں کو نام دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جس چیز کا علم حاصل کرتا ہے اس کے لئے کوئی ٹرم مختص کرتا ہے اس کے لئے کوئی نام رکھتا ہے اور یہی وہ علم کا سفر ہے کہ کائنات کی بیدوں کو جانتے ہوئے اس کے اندر ممکنات کو جانتے ہوئے اس کی تمام مہم کام آپ کا تعلیم ہے آپ کتنا اس میں ایکسل کروگے میں آپ کو اگر دکھاؤں تو میری جامعہ کے بچے اس وقت پاکستان کے تمام بڑے عدوں کے موجود ہیں یعنی سب سے بڑا پاکستان کا عدہ پریزیڈنسی ہے پریزیڈنسی میں دو ڈریکٹر لیول کے آپ کے بڑے بھائی جو پہلے جہاں سے پڑھ کے گئے وہ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ اوس میں چیف ٹرانسلیٹر اور سیکٹی لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسٹم پولیس کسی میکم میں جاؤ آپ کے جو انسیسٹرز ہیں جو آپ سے پہلے پڑھ گئے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو سبب یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک جوہ دن مسلسل کرنی ہے آپ کا کام ہے آپ جامعہ میں آئے اس انواریمنٹ سے فیادہ کھائیں پر امن اور بہت محبت کرنے والا انواریمنٹ کے جوہاں پہ ہے آپ پڑھئے اور اس میں ایکسل کیجئے اور اپنے گھر والوں کے خواب جو ہے نا ان کو پورا کیجئے ہاں یہاں روشنیوں کا شعر ہے اسلام آباد چکا چون کے سلسلے ہیں بندہ سلپ ہونے کا چانسز بھی ہیں اللہ سے اس بات کی پناہ بھی مانگئے اور اپنے مقصد کو ہمیشہ